السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مجھ سے میرے واتسپ پر کچھ اسلامی بھائیوں نے پانچ ایسے خوابوں کی تعبیر پوچھی ہے جو انہیں بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں پہلا خواب جس کے بارے میں پوچھا ہے کہ خواب میں مڈر کرتے ہوئے دیکھنا یعنی کسی کا مڈر کر دینا خواب میں یا پھر کسی کے ہاتھوں اپنا خود کا مڈر ہوتے ہوئے دیکھنا دوسرا خواب ہے خواب میں مدینہ منورہ کا دیکھنا تیسرا خواب ہے خواب میں پیسوں کا دیکھنا یعنی دولت دیکھنا اور چوتھا خواب خواب میں قبرستان دیکھنا یعنی قبریں دیکھنا اور پانچمہ خواب ہے خواب میں چھوٹے چھوٹے بچے دکھائی دینا لہذا ان پانچوں خوابوں کی تعبیر کیا ہوگی حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعبیرات سے میں ان پانچوں خوابوں کی تعبیر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو بہت دھیان سے دیکھئے گا اور ابھی تک ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی ضرور دبا لیجئے گا دیکھیں پہلا خواب تھا خواب میں کسی کا مرڈر کرتے ہوئے دیکھنا یعنی خواب میں آپ نے کسی کو مار دیا ہے کسی کو قتل کر دیا ہے کسی کے گولی مار دیا ہے یا تلوار سے کسی کو قتل کر دیا ہے حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اس کی تعبیر میں فرماتے ہیں کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی تونگر آدمی سے آپ کو خیر اور بھلائی پہنچے گی کسی تونگر آدمی سے آپ کو فائدہ پہنچے گا لیکن اس کے علاوہ اگر کسی دوسرے کے ہاتھوں آپ نے اپنے آپ کو قتل ہوتے ہوئے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کا اپنا مرڈر خواب میں ہو رہا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی عمر دراز ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کی عمر لمبی کر دے گا آپ کی عمر میں پروردگار برکتیں پیدا فرما دے گا اور دین اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور بے شمار فوائد پروردگار کی طرف سے آپ کو حاصل ہوں گے اور دوسرا خواب ہے خواب میں دولت دیکھنا خواب میں پیسہ دیکھنا دیکھیں دولت کا خواب دیکھنا سبھی کو پسند ہوتا ہے اور جن لوگوں کو خواب میں دولت کے یا پیسے کے ڈھیر دکھائی دیتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ انقریب ہم پر دولت کی یا پیسے کی بارش ہونے والی ہے لیکن خواب میں دولت کا ڈھیر دیکھنے والوں کو اس کی تعبیر کے بارے میں نہیں پتا اگر وہ اس کی تعبیر جان لیں تو ان کو بہت افسوس ہوگا حضرت امام ابن سیرین احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں دولت دیکھنا پیسہ دیکھنا اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی دشمن سے جھگڑا ہوگا سخت پریشانی ہوگی جو پاس میں پیسہ ہے وہ پاس کا پیسہ چلا جائے گا یا پھر کسی بڑے غم میں یہ شخص مبتلا ہوگا اور تیسرا خواب ہے خواب میں مدینہ منورہ دیکھنا دیکھیں یہ ماشاءاللہ خواب بہت مبارک خواب ہے اور خواب میں مدینہ منورہ دیکھنا یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ منورہ سے آپ کی محبت کی نشانی ہے اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں کو یہ سعادت نصیب فرمائے اور اس کی تعبیر یہ نکلتی ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں انقریب ہی مدینہ منورہ کی حرمین شریفین کی زیارت نصیب ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو یہ سعادتیں پر وردگار نصیب فرمائے چوتھا خواب یہ ہے کہ خواب میں قبریں دیکھنا قبرستان جانا قبرستان دیکھنا یا قبروں کی زیارت کرنا حضرت ابراہیم کرمانی فرماتے ہیں کہ خواب میں اگر قبریں دیکھیں یا پھر قبروں کی زیارت کی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ قید خانے کے قیدیوں سے اس کی ملاقات ہوگی اور اگر قبرستان اس حال میں دیکھا کہ قبرستان پر یا قبروں پر بارش نازل ہو رہی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اہل قبر پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت نازل ہوگی اور پانچمہ خواب ہے خواب میں چھوٹے چھوٹے بچے دکھائی دینا دیکھیں یہ خواب اکثر ہماری ماں اور بہنوں کو بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں اور خصوصاً حاملہ خواتین کو بہت زیادہ تعداد میں دکھائی دیتے ہیں لیکن اس کے تعبیر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر حاملہ خاتون اگر خواب میں لڑکی کو دیکھتی ہے تو اس کے یہاں انشاءاللہ لڑکا پیدا ہوگا اور اگر خواب میں لڑکا دیکھتی ہے تو انشاءاللہ اس کے یہاں لڑکی کی پیدائش ہوگی یہ پانچ خوابوں کی تعبیریں میں نے آپ کو بتائیں اگر ان پانچ خوابوں میں سے کوئی بھی خواب آپ کو دکھائی دیتا ہے تو اس کی تعبیر کے تعلق سے آپ کو پریشان ہونے کی علج کر رہ جانے کی بلکل ضرورت نہیں ہے آپ یہ ویڈیو اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو شر کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں میں امن و سکون قائم فرمائے السلام علیکم